دو پاکستانی سپنرز پوری انگلینڈ ٹیم پر بھاری پڑ گئے انگلینڈ کی بیٹنگ لائن کے پرخشے اڑا دیئے 152 رن سے شکست ملتان میں ہونے والے دوسرے ٹیس میچ میں پاکستان نے انگلینڈ کو 152 رن سے شکست دے کر تین میچوں کی سیریز ایک ایک کر کے برابر کر دی ملتان کے انٹرنیشنل سٹیڈیو میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ نے چوتھے روز کے کھیل کا غاز دو وکٹ کے نقصان پر 36 رن سے کیا تھا لیکن ساجد خان نے ایک رن کے اضافے پر ہی اولی پاپ کو پاویلین کی رات دکھا دی جبکہ 18 کی انفرادی سکور پر نومان علی نے جو روٹ کو لبیو ڈبلو کر دیا نومان علی نے 78 کے مجموعے پر ہیری بروک کو بھی لبیو ڈبلو آؤٹ کر دیا جبکہ نومان علی نے اپنا چوتھا شکار انگلیش وکٹ کیپر بیٹر جیمی اسمیت کو بنایا جو چھہرن بنا کر کفتان شان مسعود کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے انگلیش کفتان بین سٹوکس نومان علی کے پانچوے شکار بنے جو 37 رنز بنا کر اس ٹرمٹ آؤٹ ہوئے برائیڈن کارٹس اور جیک لیچ کو بھی نومان علی نے آؤٹ کیا اس سے پہلے تیسرے دن کے کھیل کے اختتامی لمحات میں پاکستان انگلیش آبنر کو چلتا کیا تھا ساجد خان نے پہلے ہی اور میں بینڈ ڈکٹ بھی کیمدی وکٹ لی تھی جبکہ زیک رولی کو نومان علی نے پاویلین بھیجا تھا جبکہ انگلینڈ کے آخری وکٹ بھی نومان علی کے حصے میں آئی ہے انگلینڈ کی جانب سے دوسری انگلز میں بین سٹوکس 37 رنز بنا کر نمائیا رہے جبکہ برائیڈن کارٹس نے 27 رولی پاپ نے 22 رنز سکور کیے پاکستان نے پہلے انگلز میں 306 رنز سکور کیے تھے جس کے جواب میں انگلینڈ کے ٹیم 75 رنز کے خسارے کے ساتھ 291 رنز پر آؤٹ ہو گئی دوسری انگلز میں پاکستانی ٹیم 221 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی اور انگلینڈ کو جیت کے لیے 297 رنز کا حدف دیا تھا جس کے جواب میں انگلینڈ کی پوری ٹیم نے صرف 144 رنز بنا کر پاکستان کی دو سپنرز نومان علی اور ساجد خان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے